آج جو بل آپ دو لاکھ روپے کا دے کے آتے ہیں وہ بیس ہجار روپے کا بھی نہیں تھا لیکن یہ انشورنس کمپنی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ان کو بھی کاتیں گے یہ لوگ اور انشورنس والے اگر بحث کریں تو ان کو پینل سے دھمکا کے ہٹا رہے تھے مافیا ہے یہ نام نہیں لے سکتا آج میں پرائیوٹ ہاؤسپٹلز کا لیکن بڑا مافیا بن گیا ہے اچھا ان کو بھی نہ ٹریننگ ملتی ہے ان کی ٹریننگ کیا ہے ڈاکٹرز کو تھوڑا پیشنٹ کو درہا دو پہلے جبردستی مت کرو تھوڑا پہلے پیشنٹ کو درہا دو ایک بار درہا دو پھر دے گا آپ کو پیسہ اس کو جندگی رشتے اپنے ماتا پتا پیارے جو مرجی لے لو جبردستی مت بولو پہلے تھوڑا درہاو پیشنٹ کو ہلکا سا دھمکاو پیشنٹ کو کہ تُو بڑا نقصان ہونے وہ کہے اچھا ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہو کرلو ڈاکٹر صاحب آج یہ ایک جھٹکے میں زندگی بھر کی سیونگ بھی کھا جاتے ہیں آپ کی شرم نہیں آتی ان کو آپ کو پتا ہے دوہزار دس سے پہلے ہمارے دیش میں ایک گربوتی ماں کے کےوز ساڑھے آٹھ پرسن گربوتی ماں کے سیزیرین ہو رہے تھے آج آج تو کیا کہتے ہیں رسک ہے جی بڑا رسک ہے ایکچولی سیزیرین کی پریکٹس آئی تھی کہ جب لائیف اینڈ ڈیتھ کا ماملہ ہو جائے تب کرنا ہے پر یہاں پہ شہروں میں چالیس پرسن سیزیرین ہو رہے ہیں ڈاکٹر کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ڈاکٹر دے دیئے نا ڈاکٹر وہ لو کہہ رہے ہیں کہ جب تک نورمال ڈیلیوری ہو نہیں جاتی وہ لو ویٹ کریں گے نورمال ڈیلیوری ہوئے گا تو میٹا ہسپیٹل میں مال کہاں سے آئے گا اور تمہارا سیلیری کہاں سے آئے گا نورمال ڈیلیوری is not possible you must go for C-section ویٹ کرے گا تو ہم ریسپونسیبل نہیں ہوگا ان کو دو چار بڑا بڑا میڈیکل تم سپکانے گا یہ پرائیوٹ ہسپیٹل جو برانڈڈ ہسپیٹل ٹارگیٹ دیئے ہوئے ہیں کتنے سیزیرین تیرے کتنے بولا میرے اتنے تیرے کتنے یہ پرفورمر نکلا ہے اس کو پرموٹ کرو دھنڈا بدل گیا ہے کارپرٹ بنا دیا ہے انہوں نے آج وہ فیمس کیس دیکھتے ہیں نا آپ کسی کو الٹی آ جاتی ہے پندرہ روپے کے وارس سے کام چل جاتا پر یہ کیا کرے گا اے تیرا appendix فٹ گیا ہے تیرا تو تیرا تو appendix فٹ گیا ہے اب کیا ہوگا کچھ نہیں چھوٹا سا operation ہے بس ڈیڑھ لاکھ روپے کا بل ایک چیرہ لگایا اور چیرہ بند کیا ہو گیا ختم کام ایکچلی میں کیول نیگٹیو بات نہیں کروں گا دیوی پرساد چھٹی کے بارے میں پورا دیش جانتا ہے پد مشریق کے بعد پد مبھوشن بھی ملا ان کو تئیس ہسپتال بنا دیئے انہوں نے سات ہارٹ سینٹرز بھی تیار کیے یہ economies of scale پہ کام کرتے ہیں کر کے دکھا رہے ہیں positive case study ہے یہ economies of scale پہ کام کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہنری فورڈ انہوں نے پہلی بار assembly line بنائی گاڑی کی ایک جگہ پہ کھڑی ہونے کی جگہ ہے assembly line میں آدمی آگے گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے ہر آدمی operator worker اپنا اپنا چیز ایڈ کرتا جاتا ہے کوئی دروازہ fit کرتا ہے کوئی شیشہ fit کرتا ہے کوئی tire fit کرتا ہے کوئی مرگارڈ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے کہا کہا کہ پہلی بار assembly line بنا دیں گے open heart surgery کے اندر الگ 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 ڈاکٹرز کو الگ تیجی سے higher speed پہ record اور توڑ طریقے سے یہ speed سے operation کرتے ہیں بولا زیادہ operation کر دو cost کم آ جائے گی کیوں پیشنٹ کو لوٹتے ہو profit تو ویسے بھی کمالیں گے پونی 200 کروڑ روپے انہوں نے پچھلے 3 سال میں کمائے 1 billion dollar کا valuation 1 کی IPO میں کوئی بھی medical history کے اندر ہمارے دیش میں اتنے بڑے operations ارے کمال ہو گیا بھائی اتنی speed سے کر رہے ہیں کیا نوٹ نہیں چھاپ رہے چھاپ رہے ہیں لیکن ہی مانداری سے چھاپ رہے ہیں ان کے hospital میں 14000 ورکر ہو گئے ہیں volume بڑھانے پہ focus کیا value نہیں come on valuable کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں volume بڑھا دو بولا ایک line سے سارے doctors کے الگ 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 رولز بنا دیئے یہ کھولے گا یہ بند کرے گا یہ لٹائے گا یہ anesthesia دے گا speed سے تھاک 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 ایسا 300 operations ایک دن میں کر ڈالتے ہیں کیا speed لے آئے ان کو پتا ہے بھارت دیش میں hospital کا دھندہ ethically کرنا آسان ہے اتنی بڑی population ہے اتنی بڑی population ہے ارے volume بڑھانے کے بارے میں سوچو ارے scalable model کے بارے میں سوچو اتنا آسان گوویند اپا وینکٹا سوامی اروند آئی کیئر hospital مکڈاللڈ سے سیکھا ہے انہوں نے بولا مکڈاللڈ ایک بلین برگر بنا دیا our country is the capital of blind in the world سب سے زیادہ اندھے لوگ جہاں باقی doctors اپنے patients کے گھر بار پیسہ سونا جمین سب لوٹ لیتے ہیں یہ گوویند اپا وینکٹا سوامی نے اپنے گھر جمین اور جیولری کو گروہی رکھ کے اروند آئی کیئر چالو کی ہے ہے نا آپ کے سامنے examples ہیں tata memorial hospital یہ بھی تو example ہے اپنے سامنے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ دو section میں divide کر دیتے ہیں ایک section بہت بڑا رکھتے ہیں ordinary care کا جو general care ہے جس میں سب کو service دیتے ہیں لگ بھگ فری میں اور دوسری طرح تھوڑا سا premium section رکھتے ہیں لوگوں سے جن کے پاس پیسہ ہے ان سے charge کرو اور باقیوں کی free save tata memorial hospital نے کمال کر دیا جو cancer کی دوائی ایک لاکھ روپے مہینے کی تھی tata memorial hospital نے volume بڑھانے کے چکر میں اس کی تیاری کر رہا ہے کہ ایک ہزار روپے مہینے میں ایک لاکھ کی cost ایک ہزار روپے مہینہ مجھ رہی آتا یہ لللو لال syndrome ہے ایک بار میں کاٹ لو میرا آپ کو آج چھوٹا سا request ہے اس ویڈیو کو download کر کے 8 لاکھ doctor جو ہمارے دیش میں ہر ایک تک پہنچائیے دیش کے health minister تک پہنچائیے آواز بلند کریے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے آج میرے ساتھ تو کل کو آپ بھی victim بنیں گے آپ کو بھی لوٹا جائے گا subscribe کریے تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کے پاس پہلے پہنچ سکے میرے ساتھ جڑ رہنے کے لیے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نوٹ بندی کے ماسٹر سٹوک کے بعد جس میں جنبتہ کا سارا پیسہ لے کر بینکوں میں جمع ہو گیا جس میں بلیک مارکیٹریز جو تھے کالے دھن کے جو سوامی تھے جن کے پاس بہت ساری بلیک مانی تھی ان کا پیسہ بھی بینکوں میں آ گیا لیجٹی میٹ ہو گیا جسے ڈاکٹر مرمون سنگھ نے لیگلائز لوٹ اورگینائز پلنڈر کہا تھا اب اس پیسے کا ایک اور انتظام کیا جا رہا ہے ایک اور استعمال ہوگا ایک نیا قانون لائے جا رہا ہے اس کے مطابق آپ کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے ایک لاکھ روپے تک تو اس کی انشورنس ہے اس کے بعد جتنے بھی پیسے ہیں اس پر وہ آپ کا ادھیکار نہیں ہوگا اس پر بینک کا ادھیکار ہوگا کہ اگر کمپنیوں کو لون دینا ہے ادھیک پتیوں کو لون دینا ہے گرز دینا ہے کیونکہ ان کی سیکٹرییاں بیٹھ رہی ہیں دھندے چوپٹ ہو رہے ہیں تو آپ کا پیسہ ان کو دے دیا جائے گا جیٹی کا کہنا ہے کہ آپ کا پیسہ سرکشت رہے گا پروٹیکٹڈ رہے گا ٹیکنیکلی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ سرکشت ایسے رہے گا کہ آپ کے سیونگز کو فکس دیپاؤزٹ میں بدل دیا جائے گا یا ایکوٹی شیئرز میں بدل دیا جائے گا اور فکس دیپاؤزٹ اگر بدل گیا آپ کو پانچ پرسن کا بیاج ملے گا لیکن آپ ویڈراؤ نہیں کر سکیں گے جیسے آپ سیونگز اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں یہ بینکوں پر سے بھروسہ اٹھانے والی بات ہے اور ایک دور میں مجھے یاد ہے پی این ویجے ہوا کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ارثشاستری اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی نگاہ تو پینشن فنڈس پر بھی ہے یعنی جہاں جہاں پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو سرکاری قبضے میں لے لاؤ تو پھر پینشن فنڈس پر لوگوں نے آواز اٹھائی کہ نہیں بزرگوں کے پیسے کے ساتھ چھیٹ چھٹ نہیں کرنے چاہیے اس وقت عام آدمی کے پیسے کے ساتھ جو ایک لاکھ سے اوپر ہے چھیٹ چھٹ ہونے جا رہی ہے بینکوں کے کنٹرول میں آنے جا رہا ہے بینکوں کی مرضی ہے کہ جس کمپنی کو ان خاص کر ان کمپنیوں کو جو ہمارے ہزاروں کروڑ روپے کچھ تو لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ لے کر بیٹھے ہوں ہیں جو واپس نہیں کیے ہیں کچھ ان پی ایز ہو گئے ہیں کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے ان کے کرزیں معاف نہیں کیے ہم نے بٹے کھاتے میں ڈال دی ہیں اور اب یہ والا پیسہ عام جنتہ کا پیسہ یہ بھی اب اس کا اپنا نہیں رہے گا پروٹیکٹڈ رہے گا جیٹلی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن سیونگز اکاؤنٹ کی شکل میں نہیں ایف ڈی کی شکل میں رہے گا آپ کو ضرورت ہو آپ نہیں نکال سکتے جب تک ایف ڈی کی ٹرم پوری نہیں ہوتی بانڈز کی شکل میں رہے گا ایکوٹی کی شکل میں رہے گا یعنی جو بینکوں کا نقصان ہے جو کرزیں واپس نہیں آئے ہیں اس میں آپ کو بھی بھاگیدار بنایا جا رہا ہے اور جو بینکوں کا منافع ہے اس میں سے آپ کو حصہ نہیں ملے گا یہ ہمارا کرٹین ریزر ہے اس وشے پر ہم آگے بھی کارکرم کرے گے ذرا سوچئے پچھلے تین سال اور سات مہینے میں لگ بھگ ہمارے پیسے کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں نمسکار